اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے بہت انصاف کرنے والا ہے وہ ایک کی غلطی کی سزا دوسرے کو نہیں دیتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورة الاسراء میں فرمایا جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہیافتہ ہوتا ہے اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لا دے گا اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی کسی کو عذاب دے اسی طرح سورة الجاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نیکی کرے گا وہ اپنی ذاتی بھلائی کے لیے من عمیل صالحن فلی نفسی ہی ومن نصاف علیہ اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے ثمہ الہ ربکم ترجعون اور پھر اس کے بعد تم لوٹائے کدھر جاؤ گے اپنے رب کی طرف کہ لوٹا سب نے اسی جگہ ہے اسی طرح قرآن کریم ایک اور مقام پر فرماتا ہے اسی سورہ مبارکہ میں کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں حسب اللہ دینا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کا مرنا جینا یقصا ہو جائے برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں پھر سورة نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اسی طرح سورة الانعام میں فرماتا ہے اور ہر ایک کے لیے ان کے عامال کے سبب درجے ملیں گے اور آپ کا رب ان کے عامال سے بے خبر نہیں ہے اسی طرح اگر اولاد نیک ہوگی تو وہ ادھر بھی والدین سے ملا دی جائے گی کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے والذین آمنوں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پہروی کی ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہیں کریں گے ہر شخص اپنے اپنے عامال کا ذمہ دار ہے ایسے ہی بہت سی باتیں ہمارے ہاں رائج ہو جاتی ہیں جب اسے قرآن اور حدیث سے دیکھا جاتا ہے کہ ہیں کے نہیں ہیں تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ قرآن حدیث میں ان چیزوں کی بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ملتی تو یاد رکھیں والدین ہوں یا بھائی بہن ہوں بلکہ کسی بھی شخص کے گناہوں کی سزا دوسرے کو نہیں ملتی قرآن پاک میں سراحت ہے کہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا البتہ اگر کوئی شخص والدین بھائی بہن یا کسی بھی شخص کے گناہ کو دل سے برا نہیں سمجھتا یا قدرت کے باوجود نہیں روکتا تو اسے گناہ کو دل سے برا نہ سمجھنے یا قدرت ہونے کے باوجود نہ روکنے کا یہ تو گناہ ہوگا اور اس دنیا میں اس کی سزا بھی مل سکتی ہے پر یہ نہیں کہ گناہ کرے کوئی اور بھرے کوئی یہ اللہ کی طرف سے لیکن رحمت ہے کہ ماں باپ اگر نیک ہوں صالح ہوں ایمان والے بھی ہوں اور نیک اور صالح ہوں تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی اولاد کے ساتھ بھی اللہ تعالی رحمت فرما دیتا ہے اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن میں ملتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب وہ دیوار گرنے والی تھی جسے حضرت خضر علیہ السلام نے ٹھیک کر کے مرمت کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو آپ نے بتایا کہ یہ دیوار کے نیچے خزانہ ہے یتیموں کا اور دراصل ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا اور اللہ تعالی نے ان پر رحم کر دیا کہ ان کا خزانہ چھپا دیا اس کی نیکیاں ان کے آگے آگئیں اس کی نیکیاں باپ کی نیکیاں اولاد کے یوں کام آگئیں کہ اللہ نے رحم کر دیا اپنے اس بندے کی اس نیک بندے کی لاج رکھ لی اور اس خزانے کو دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا یہاں تک کہ یہ بچے خود بڑے ہو جائیں اور اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں تو یہ اللہ کی رحمت بارال اللہ تعالی بہتری کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں